شکرن شکرن یا ربی شکرن حدیت قلبی شکرن نوار تدربی شکرن شکرن یا ربی شکرن اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں وہ حقیقت مازے کر دی کہا لوگو یہ قرآن کریم جو پورا تم نے اب تک پڑھ لیا اور سن لیا ہے اب اس میں چونکہ عمل کا وقت ہے اب تمہیں اس کے حکامات پر عمل کرنا ہے تو عمل کرنے میں کچھ رکاوٹیں آئیں گے عمل کرنے میں کچھ ممانے آئیں گے تم عمل نہیں کر پاؤ گے اور وہ رکاوٹیں کیا ہیں یہ ربی کریم کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ ممانے بتلا دیئے کہ دیکھو جو چیز رکاوٹ ہوگی اس قرآن قریب پر عمل کرنے میں وہ میں تمہیں بتاتا ہوں تاکہ تم پہلے سے وہ شعب رہو کہ اگر وہ مانے سامنے آئے اور وہ رکاوٹ سامنے آئے تم پہچان سکو کیوں ہو یہی وہ مانے ہے جو ہمیں قرآن پر عمل کرنے سے روکے گا اس لئے اللہ تعالیٰ نے صورت فرق کے اندر وہ رکاوٹ اور مانے بتا دیا ہے کہ یہ وہ مانے ہے یہ وہ رکاوٹ ہے جو تمہیں قرآن پر عمل نہیں کرنے دے گا اس کو پہچان لو اس کو سمجھ لو اس کے حقیقت کی تک تک پہنچ جاؤ اور صورت ناس میں اللہ تعالیٰ نے اس مانے اور رکاوٹ سے بچنے کا علاہ بتلا دیا کہ نہ صرف ہم تمہیں یہ بتا دے کہ یہ چیز مانے ہوگی بلکہ ہماری شفت اور رحمت دیکھو کہ ہم اس کا ساتھ ساتھ تمہیں علاج بھی بتلا رہے ہیں کہ تم اس کا علاج بھی جب کرلو گے تو کوئی مانے باقی نہ رہا تو قرآن کریم جو حدل المتقین جو شروع میں ہم نے تمہیں کہہ دیا تھا کہ حدل المتقین یہ تقوی والوں کے لئے ہدایت کی کتاب ہے تو اس ہدایت پر اب عمل کرنا تمہاری لئے آسان تو حقیقت بھی یہ دو صورتیں بڑی اہم ہیں صورت فلک میں اللہ تعالیٰ نے وہ مانے بتا دیا وہ رکاوٹ بتا دی اور صورت ناس میں اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بتا دیا اور وہ مانے کیا ہے صورت فلک کے آخر میں فرمایا ہے من شرح حاسد نیزہ حسد کہ میں پناہ مانتا ہوں حاسد کے شرح سے جبکہ وہ حسد کرنے لگے تو بس اس آج میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ حسد حسد ایک ایسی جیت ہے انسانیت کا وہ مرض ہے جو تمہیں قرآن کریم کی حقیقت پر عمل نہیں کرنے دے گا انسانیت کا سب سے بڑا ناسور آج ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ وہ حسد ہے یہ حسد تمہیں قرآن کریم کے انواراں سے محروم کر دے گا یہ تمہیں قرآن کریم کی ہدایت پر عمل نہیں کرنے دے گا لہٰذا تم سمجھ لو کہ یہ حسد ہے جو تمہیں اس قرآن پر عمل کرنے سے مانے ہوگا ہر دے سے ہرشتہ رہن کا موسیقی موسیقی موسیقی